السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ویورس پاکستان رینجر پنجاب میں مختلف سکیلز پہ برتی سٹارٹ کی ہے جس میں نیب خطیب لیڈی رینجر سپائی جنرل ڈیوٹی پاور چی خاک روب اور دیگر متفارق ٹریڈ کے لیے انہوں نے ویکن سیزن اوز کی ہے تو اس پہ نیب خطیب لیڈی رینجر ان تمام کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں جو باقی ٹریڈ کے متفارق ٹریڈ میں خاک روب بوٹ میکر واشر مین ٹیلر پلمبر کارپینٹر پینٹر ہیں تو ان تمام کے بارے میں اس میں ڈیٹیل جانیں گے تو سب سے پہلے اس پہ آتے ہیں باتری کا کوٹا کیا ہے تو اس کوٹے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا میرٹ پہ سات اشارہ پانچ میرٹ کا ہے پنجاب کا پچاس فیصد ہے سیندھ کا سات اشارہ اچھے اس کے لیے سیندھ رورل میں جو آتا ہے وہ چار گیار اشارہ چار خیبر پختونکا کا گیار اشارہ پانچ بلوچستان کا چھے فیصد ہے تو اسی طرح مختلف صوبوں کا کوٹا انہوں نے بنایا ہوا ہے تو تعلیمی میار پہ آتے ہیں تو نیب خطیب کے لیے انہوں نے ایف اے مانگی ہے اور ایچی سی سے منظور شدہ در اور علوم کیا شہدہ تر آل آلیا فی علوم اس کی ڈگری انہوں نے مانگی ہے لیڈی رینجر سپائی جنرل ڈیوٹی کے لیے میڈل پاس ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیڈی جو خواتین اپلائی کرنا چاہیے جتنی زیادہ تعلیم ہوگی ان کے چانسز زیادہ ہیں بوورچی کے لیے میڈل پاس کھانے پکانے میں مہارا تو خاکروب کے لیے صرف لکھنا پڑنا تو جسمانی میار پہ ان کا اٹھارہ سال اٹھارہ سے تیس سال عمر ایک سو اکیس پاؤنڈ سے جو کم از کم وزن ہے تو قد پہ آتے ہیں تو نیب خطیب کے لیے پانچ فٹ چھے خاکروب کے لیے پانچ فٹ تین تو یہ ڈیفرنٹ ہے باقی لیڈی سے جو ہے اس کے لیے انہوں نے وزن ایک سو اکیس پاؤنڈ جبکہ قد پانچ فٹ چینج رکھا ہے اٹھارہ سال سے تیس سال تک اس میں خواتین اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایج اٹھارہ سے تیس سال تک ہے تو اس پہ اپلائی کرنے کے لیے یہ کہ لیڈی رینجر جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس دو عدد ڈاک لفافے جس پہ ایڈرس لکھا ہو ہیڈکوارٹر پاکستان رینجر پنجاب لاہور میں جا کے نو سے گیارہ جنوری تک ڈاکومنٹس جمع کر آ سکتے ہیں اور اسی دن ان کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا جبکہ خطیب اور ان کے لیے یہ ادائیات ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کی فوٹو سٹیٹ دو عدد لفافے فون اور اپنا پتہ لیکھ کے پاکستان رینجر پنجاب لاہور کینٹ میں 31 دسمبر تک ریسٹریشن کے لیے بھیجوا دیں تو جبکہ اس میں طریقہ انتخاب یہی رکھا گیا ہے کہ پہلے طبی مہینہ ہوگا لیڈی رینجر یا دون تمام کیٹیکریز کے لیے پھر اس کے بعد فیزیکل ٹیسٹ ہوگا پھر ٹریٹ ٹیسٹ ہوگا آخر میں انٹرویو اور فینل سلیکشن ہوگی تو اس میں تمام یہ بتا رہے ہیں کہ بھی برطی میرٹ پہ ہوگی فینل سلیکشن کرتے ہیں دریکٹر جنرل پاکستان رینجر کو ہے تو اس میں مزید میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد فینل سلیکشن کے بعد ٹریننگ کے لیے آپ کو منڈی بہاوت دین میں ان کو ٹریننگ کرنی پڑے گی تو برطی سینٹر میں کچھ ہدایات انہیں نے لکھے کہ اپنے سلیپ لے کے جانی پڑے گی آن لائن جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے فیزیکل ٹیسٹ اور ریسیشن کے بعد تو آپ سلیپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں تو آن لائن کا پروسیجر میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گے جیسے یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو باقی اس میں کچھ اور کوئیسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ انشاءاللہ لیڈی رینجر پہ ایک بریف ویڈیو بھی بناوں گا تو باقی آن لائن اپلائی کرنے کے لیے میں نے لینک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں پہ آپ کلک کر کے ڈریکٹ ریسٹیشن پہ جا سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیڈی رینجر کی تفصیل کے بارے میں بتاؤں گا جس میں سیڈری کے بارے میں ٹریننگ اور باقی مرات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ